اسلام علیکم فیورز میں ہوں آپ کا حوست عبدالرمان اور آج ڈسکس کریں گے تھر میں واقعے ایک سو پڈیٹر ارپٹن کوئلے کے زخائر جن پر لگنے والا پاور پلانٹ چوری ہونا شروع ہو گیا ہے یہاں اس کی قیمتی مشینری چوری کی جا رہی ہے اور اس پر ایکشن لینے والا کوئی نہیں یہ خبر پاکستان کی تمام لیڈنگ اخبارات میں چھک چکی ہے پرورک یہ تھا جو کہ ڈاکٹر ساو مارک مند نے شروع کیا تھا دوہزار نو کے اندر انڈرگراؤنڈ گیسیفکیشن کا پرورک جس کے تحت کوئلے کو زمین سے نکالنے کی بجائے زمین کے نیچے ہی جلایا جاتا تھا اور اس سے بیڑی پیدا کی جاتی تھی آٹھ ارپ اسی کروڑ روپے کا یہ منصوبہ دوہزار نو میں شروع ہوا دوہزار تیرہ چودہ کے اندر اس سے دس میگا وارڈ بیڑی پیدا ہونا شروع ہو گئی سو میگا وارڈ اتنے بیڑی پیدا کرنی تھی لیکن دوہزار پندرہ کے اندر اس وقت کی نون لیگی حکومت نے اس پرورک کو یہ کہہ کر بند کر دیا اس کے فنڈز بند کر دیئے کہ یہ ناکارہ پرورک ہے یہ کامیار نہیں ہوگا لیکن حکومت پاکستان کا ارب روپیہ وہاں لگ چکا تھا اسے ایبینڈن کر دیا گیا پھر ساکر نصار نے بتاو چیف جسٹس اس پرورک کا سوموٹ اکشن لیا اس کی آڈٹ رپورٹ منگوائی ڈاکٹر ساو موارک مند کو سپرین کورڈ بلا کر بیزت کیا گیا اور اس منصوبے کے تمام انتظام و انسرام سن کول اتھارٹی کے ثبوت کر دیا گیا ہے لیکن اس اتھارٹی نے وہاں پر کوئی ایس سچ سکیورٹی کے بندوبست نہیں کیا تو ہو کیا رہا ہے کہ ارد گرد کے چور ڈکیت وہاں آ کر اس کی قیمتی مشینری چورا کر بیچ رہے ہیں اور پھر ایک دن سننے میں یہ آئے گا یہ پورا پاور پرانڈ وہاں سے غائب ہو چکا ہے جس طرح پی اے اے کا ایک پورا چلتا پھرتا جہاز یکا یک غائب ہوا تھا اور کچھ عرصے بعد پتہ لگا کہ اس وقت کے سی اے او نے جو ایک جرمن شہری تھا اس نے جرمنی کی کمپنی کو اسے صرف 32 لاکھ روپے میں بیٹ دیا تھا حالانکہ اس وقت بھی وہ جہاز دھائی سے تین کروڑ روپے مالیت کا تھا تو ہم درخواست یہ کرتے ہیں حکومت سن سے کہ خدارہ اس پرڈک کی مشینڈی کو چوروں کے حوالے کرنے کی وجہ نیلام کر دیں اس سے کچھ پیسے تو حکومت کی جیب میں آئیں گے جس سے تھر میں واقع بند پڑے ہوئے فیلٹریشن پرانڈ کی رپیئر ممکن ہو سکے گی اب یہ جو پاور پرانڈ لگا تھا اس کے مشینڈی کے ساتھ ساتھ وہاں پر رہائش گائے بنی تھی ان کا سامان چوری ہو رہا ہے گاڑیاں خریدی گئی تھی وہ سامان لوز کر رہی ہیں وہ بھی چوری ہو رہا ہے وہاں لوہے کے جستی آلات سامان چیزیں پڑی تھی وہ سب کا سب چوری ہو رہا ہے تو اگر یہ چیزیں حکومت اوپن آکشن کے جریب بیج دیں تو اس سے کم از کم اتنے پیسے آ جائیں گے جو کہ تھر میں بند پڑے ہوئے چھے سو پینٹیس واتر فیلٹریشن پلانٹس کی رپیئر کے لیے کافی ہوں گے پیپلز پارٹی نے گزشتہ پندرہ سالوں کے دوران تھر کے باسیوں کو میٹھا پانی دینے کے لیے آٹھ سو باتیس فیلٹریشن پلانٹ لگائے تھے جو کہ ریورس آسماسی ٹکنالوجی پر تھے ٹکنالوجی بہت اچھی تھی مکشد یہ تھا کہ زیر زمین موجود بریکش وارٹر کھارے پانی کو صاف کیا جائے اور اسے متلکہ بادی کمویا کیا جائے وقت قسمتی سے ان آٹھ سو باتیس میں سے چھہتر فیصد یعنی چھہ سو پینتیس ریورس آسماسیس وارٹر فیلٹریشن پرانٹ بند ہو چکے خراب ہو چکے مرمت نہ ہونے کی برازی اور حکومت کے پاس اس پورک کو دینے کے لیے آسیت فنڈز نہیں ہیں اور تھوڑے بہت فنڈز آتے بھی ہیں وہ یہاں پر ڈپیوٹٹ عملے کی تنخواہوں میں نکل جاتے ہیں اب ظلم دیکھئے کہ پانچ اور چالیس کروڑ روپے کے لاغت سے جو آٹھ سو باتیس وارٹر فیلٹریشن پرانٹ لگائے گئے تھے تھر کے لاکھوں لوگ کے عبادی کے لیے ان کا چھہتر فیصد ناکارہ ہو گیا ہے بند پڑا ہوا ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ایک طرف ہم اپنے اربوں روپے ضائع کر رہے ہوتے ہیں دوسری طرف ہم مرمت کے لیے کروڑوں روپے دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں اب ایک ایک جو ریورس آسماسیس پرانٹ ہے اس کی لاغت جو ریپیئر کیا رہی ہے وہ پندرہ سے بیس لاکھ روپے آ رہی ہے بدقسمتی سے ان وارٹر فیلٹریشن پرانٹ کے لیے جو پیسے آتے بھی ہیں وہ بھی کرپسل کے حضر ہو جاتے ہیں اب اس مطالق بھی تحقیق کی تو پتا لگا کہ اسلام کوٹ اور مٹھی کے اندر موجود وارٹر فیلٹریشن پرانٹ کی ریپیئر کے لیے دس کروڑ روپے آیا سندھ حکومت کی جانب سے لیکن سارا کا سارا خرد برد کر لیا گیا کھا پی لیا گیا ہے پھر وارٹر فیلٹریشن پرانٹ کی ریپیئر کے لیے پچاس کروڑ روپے آیا اس میں سے چوبیس کروڑ روپے تو صرف تلخواہوں کی مد میں ہی نکل گیا ہے باقی چھبیس کروڑ روپے نجانے کہاں گیا اس سے بھی ڈھونڈنا چاہیے اب پرارکٹ بڑا اچھا بنایا تھا سندھ کمر نے کہ ہر چند دہات کے بعد ایک ریورس آسماسس پلانٹ لگایا جاتا تھا جو کہ پندرہ ہزار گیلن یومیاں کھارا پانی کھراب پانی میٹھا بناتا تھا اور اس سے اس گاؤں اور اس کے اردگرد کے جو گوڑ تھے ان کی پانی کے ضروریات پوری ہوتی تھی پندرہ ہزار گیلن ایک معقول مقدار ہوتی ہے یہی نہیں اس ریورس آسماسس پلانٹ کے اوپر ایک آپریٹر بھی ملازم رکھا گیا تھا اسی آبادی سے جو سے چلاتا تھا بند کرتا تھا اور پھر اس کی منٹررز میں بھی بیس بائیس لاکھ روپیہ سالانہ رکھا گیا تھا ان تمام چیزوں کے باوجود اگر چھتر فیصد وارٹر فیلٹریشنل پرانٹ بند ہیں تو سندھ اکومت کو بھی سوچنا چاہیے اور سندھ کے پبلک ہلت انجیننگ ڈپارٹمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے جس اب یہ تمام کے تمام وارٹر فیلٹریشنل پرانٹ جو ہیں وہ زمدہ رہی ہیں جب یہ وارٹر فیلٹریشنل پرانٹ لگ رہے تھے 2009 میں 10 میں 11 میں اس وقت زرداری صاحب بھی بلاول بھی سارے کے سارے بہت فخر کیا کرتے تھے ہم یہ کہتے تھے تب بھی پرورک اچھا ہے اس سے چلانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا دور دراز کی علاقے ہیں وہاں پر کون جا کر چک کرے گا اور کس طرح انشور کروایا جائے گا کہ وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں آرہا یہی نہیں ایک اور بہت بڑا وارٹر فیلٹریشن پرانٹ لگایا گا تھا ایک عرب روپے کی علاقے سے جس نے 20 لاکھ گیلن پانی فیلٹر کیا کرنا تھا اس کی بھی بہت ساری مشینی چوری کی جانے کی خبریں آ رہی ہیں تو اس ملک کو چور ڈکیت مافیا ہر طرف سے نوج کر کھا رہا ہے اور ہم ہیں کہ ہم آنکھوں پر ہاتھ درے بیٹھے ہیں یا اپنے مخالفین کو اپنی مخالف پارٹیوں کو کرش کرنے گندر لگے ہوئے ہیں اور ہمارے بجٹ سے ارب اور روپے زائع ہو رہا ہے اب ان ڈسکس کی جانے والے دونوں پرولٹس کا آپس میں کتنا ڈائریک لنک ہے کہ آپ نے تھر کول کے بند پڑے ہوئے پاورٹ پرانٹ کی زمین کو اس کی مشینڈی کو اس کی ایکپمنٹ کو گاڑیوں کو اوپن آکشن کی جلینے لام کرنا ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اور اس سے جو آپ کو رقم آئے گی آپ نے یہ سارے کے سارے آٹھ سو باتیس وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ورکنگ ہارت میں کرتے ہیں اور ایک ایسا ایسا ایسو پی بنانا ہے یا ایسا ایک محکمہ بنانا ہے جس کے ذمہ داری ہو کہ یہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ چلتے رہے ہیں جس کا صرف یہی کام وہ اس پر نگر رکھیں اس کے ذریعے آپ سیٹلائٹ کے ذریعے کوڈنیٹ کر سکتے ہیں وہاں پر سیز ٹی وی کیمرے لگا سکتے ہیں وہاں بڑا کچھ کیا لگ سکتا ہے کہ نیت ہو تو کیوں تھر کے باسی ہماری محبتوں کے ہماری خدمت کے اسی طرح حق دار ہے جس طرح ہم شہر کہنے والے ہیں پھر تھر میں ایک سو پجیپتر ارپ ٹن کوئنے کے ذخائر تو میں نظر آتے ہیں جس کی مالیت ہم لوگ پجیپتر ٹریلین ڈالر بتاتے ہوئے فخر سے سینہ پھولا لیتے ہیں لیکن ان لوگوں کو ہم اس اکیسویں صدی میں بھی میٹھا پانی مہیا کرنے میں ناکام ہے یاد رکھئے گا جن ملکوں میں جن آبادیوں میں آپ وسائل نکالتے ہیں اور اس علاقے کی مقامی آبادی کو وسائل نہیں لٹاتے تو وہ پروڈکس زیادہ تیر تک سسٹینیبل نہیں رہتے اسی لیے دنیا بھر میں سی ایس سار کا کانسیکٹ ہوتا ہے کہ آپ جس علاقے سے کوئی فائدہ اٹھائیں اس علاقے کے فلاو بیبوت کیلئے کوئی کام کریں وہاں سکول کھول دیں اگر وہاں پر پینے کا اصلا پانی نہیں ہے تو وارٹر فیلٹریشن پلانٹ لگا دیں شڑک کی کمی ہے تو شڑک بنا دیں اس کے ذریعے اس آبادی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جناب یہ پروڈک ہمارے فائدے کے لیے صرف سیٹ کے فائدے کے لیے نہیں ہے وہ اس کا حصہ بنتے ہیں اور اس کی ترقی میں فل تھرٹل کے ساتھ اپنا حصہ ڈالتے ہیں ناظرین یہ تھا آج کے اپیسوڈ ہمیں امید ہیں ہم بڑی ہوش ربا خبریں اب تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے اور حکومت کی کچھ توجہ اس جانبی ممزول کروانے میں کامیاب ہوئے ہوں گے کہ خدارہ ان پرولکس کو بچائیں ان سے پیسہ کمائیں اور ان کو چوروں کے ہاتھ میں نہ بکنے دیں ناظرین یہ تھا آج کے اپیسوڈ اپنے میز بار عبدالعیمان کو اجازت دیجئے اللہ لیکن پان